سلمان خان کے اس کیس کی سب سے پہلے جانچ کرنے والے ادھکاری سے ای بی پی نیوز نے جو خاص بات چیف کی انہوں نے کیا بتایا اس کیس کے بارے میں ذرا یہ سنیے سلمان خان کے اس شکار کے ماملے میں ایک بہت ہی اہم بھومی کا نبھائی ہے اور وہ ہے کیس کے جانچ ادھکاری نے جو ون کھاتے سے اس سمعے میں جڑے ہوئے تھے للت بورا للت بورا جی ہمارے ساتھ میں ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے ماملے کی جاچ کے بارے میں ایسے کون سے سبوت آپ کو جاچ میں ملے تھے للت جی جس کی وجہ سے آج سلمان خان دوشی قرار ہوئے ہیں سبوت کی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس evidences ملے ہیں یا سبوت ملے ہیں وہ already اس میں جو عدالت کی فائل ہے اس میں درج ہیں جو ہم نے شکایت پیش کی تھی پھر بھی جب آپ نے پوچھا ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا اس میں جو آئی ویٹنسز تھے جنہوں نے آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا تھا ان کے بیان تھے جس کی گاڑی تھی اس ڈرائیور کے بیان تھے اس کے مالک کے بیان تھے جو گاڑی یوز میں لی جاتی تھی شکار میں اور جتنے بھی پریشتی تھی جنہیں شاکشے یعنی سرکمنسٹانشل ایویڈنسز تھے جو already اس میں چارچ فائل کے اندر ہم نے لگا رکھے اور مکھے روپ سے جو آرٹیکل ہم نے سیج کیے اور جو بیان لیے ہم نے اور ویٹنسز تھے اس کی بیس پہ یہ معاملہ پورا ٹکاوا تھا اور ان کا ویسٹلیشن میں کوروبرشن ہوا ہے اور ماننی عدالت نے جو بھی ورڈکٹ دیا ہے پورا ویسٹلیشن کر کے ہی دیتے ہیں وہ اور اس کے بارے میں کیسا ہے کیا ہے اس کے بارے میں بولنا مجھت نہیں ہے ایک طرف آپ نے ویٹنس کی بات کی ہے اس میں جو ہتھیار استعمال ہوا تھا کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے اور جاج میں اس کی کیا اہمیت تھی اس ہتھیار کی ہتھیاروں میں تو رائیفل, ریوالور ایر گن یہ سب ہی ہم نے سیج کیے تھے اور یہ ورڈکٹ میں آپ کو مل جائے گا کہ اس کی کیا اہمیت تھی کیا نہیں تھی اس پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا باقی ان کا کوروبرشن اس میں جاج میں ہوا تھا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے